فرنڈز آپ نے یقیناً دوستوں سے یہ سنا ہوگا کہ let's go with the flow بہت common چیز ہے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں ایسی باتیں اپنی میٹنگز میں دوستوں سے کیا مطلب ہے اس کا go with the flow کا جو مطلب مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے حالات ہیں ویسے ہی آپ چلتے رہیں جب تک حالات ٹیک نہیں ہوتے تب تک آپ بھی تھوڑا سا lenient ہو کے چلتے رہیں اور حالات ٹیک ہو جائیں گے تو then you can go improve, learn do something new and take risk and something like that but آپ کو پتا کہ flow کے ساتھ ایک بڑا problem ہے کہتے ہیں only dead fish goes with the flow جس میں جان ہوتی ہے جو زندہ ہوتی ہے وہ مچھلی ہمیشہ پانی کی مضامت کے against swim کرتی ہے آپ کو ایک اور example بہت common example جہاز ہمیشہ aeroplane ہوا کی resistance کے باوجود opposite direction میں یعنی جتنی زیادہ اس کو resistance کرنی پڑتی ہے face اس کے opposite یعنی air کی resistance کے opposite take off کرتا ہے تو اوپر جا سکتا ہے اگر آپ اونچا اوڑنا چاہتے ہیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی life میں جو آپ اپنے target set کی ہیں وہ آپ اپنی timeline کے حساب سے achieve کریں تو آپ کو یقیناً کہیں نہ کہیں flow سے ہٹ کے risk لینے پڑیں گے آگے بڑھنا پڑے گا کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑیں گے جس میں ہو سکتا ہے visually دیکھتے ہوئے analysis کرتے ہوئے لوگ آپ کو سٹپ لیں اور وہ کامیابی کی زمانت بن جائے so ہمیشہ going with the flow is not an ideal situation اور ایک اور example mendic کو ایک دفعہ کچھ سائنس دانوں نے کیا کہ اس کو اُبلتے پانی کے ایک کنٹینر میں رکھا اور اس کے نیچے stove on کر دیا اب اس کی stove کی جو برنر کی اس کی بنیاد پہ پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا اور وہ mendic کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر خدا نے کیسی سلائیت دی ہے اس کو اپنے باڈی کا تیمپریچر سراؤنڈ انوائرمنٹ کے حساب سے تبدیل کر سکتا ہے مثال کے طور پہ پانی کا تیمپریچر ہے 20 دیگری پہ اس نے اپنے باڈی کا تیمپریچر مینٹین کیا اور پانی کے اندر ایڈجیس ہو گیا جیسے پانی تیمپریچر بڑھ کے 30 40 60 70 پہ آیا اس نے بھی اپنے باڈی کا تیمپریچر چینج کر کے اس کے ایکویلنٹ لے کے آیا اور اس نے یہی سوچا کہ تھوڑا بہت تیمپریچر ہو رہی ہے تیمپریچر میں i will manage let's go with the flow but store worn تھا پانی کا تیمپریچر بڑھتے رہنا تھا اس نے رکھنا نہیں تھا ایسا لیول آیا کہ مینڈک کی اپنے باڈی کے تیمپریچر کو مزید چینج کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی surrounding کا environment اس پہ temperature زیادہ ہونے کی ہو گیا اب وہ چاہ کے بھی jump کر کے باہر آنے کی position میں نہیں رہا دیر ہو گئی so going with the flow کے ساتھ سب سے بڑھا problem کیا ہے کہ اگر دیر ہو جائے اسی چکر میں let's go with the flow wait and watch something like that تو پھر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ آپ jump کر کے اس اُبلتے پھانی میں سے باہر نہیں آ پائیں گے چاہنے کے باب جو اس لیے کہیں نہ کہیں resistance phase کرنی پڑے گی friction phase کرنی پڑے گی risk لینے پڑے گے اور آپ کو flow کے opposite جا کے اپنی life کی بہتری کے لیے steps لینے پڑیں گے ہمیشہ going with the flow is not an ideal situation so اس بات پہ ضرور آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائی گا کہ جو concept آپ کے ساتھ آج میں نے شیئر کیا آپ اس سے تک اتفاق کرتے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل اس ٹائم میں کوئی ایسی ویڈیو بناؤں جو آپ کے سوال سے ریلیٹیڈ ہو تو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کل اس ٹاپک پہ اس سوال پہ آپ کے ساتھ دوبارہ بات کرتے ہوئے ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاصل ہوتے ہوں خدا حافظ